میں نے بچوں کے پرچے کی ادارت کے دوران میں کچھ کہانیاں بھی لکھیں کچھ نظمیں بھی کہیں ایک تو مجموعہ آپ کا چھپنے والا تھا بچوں کی نظموں کا نظموں کا ایک مجموعہ بھی میں نے مرتب کیا جو اب تک چھپ نہیں سکا ناشر کے کسی مجبوری کی وجہ سے لیکن بہرحال وہ چیزیں ہیں دو تین ننی ننی کتابیں بچوں کی کہانیوں کی وہ چھپ بھی چکی ہیں اور اب بھی میرے یہ تمنا ہے کہ مجھے اگر کوئی وقت ملے اور میرے ہاں وقت کی بہت کمی ہے تو وقت ملے تو میں بچوں کے لیے ضرور لکھوں اس لیے کہ اب میں بچوں سے مخاطب ہو کر ایسی باتیں کر سکتا ہوں جن کی طرف آپ نے ابھی اشارہ کیا ہے کہ اس وقت میرے ذہن میں تھی اس وقت میں ایک طرح سے میز بچوں کا عدب ان کی دلچسپی ان کی شگفتگی اس کی خاطر لکھتا تھا کانسو صاحب حکومت وقت نے ترقیب صنفین کی علمی عدوی سرگرمیوں کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے انہیں اپنے احتساب کا شکار کیا تھا اور ان کی عدوی تنظیم کو ایک سیاسی جماعت قرار دے دیا تھا کیا حکومت کے اس اقدام کا کوئی جواز تھا قطعی کوئی جواز نہیں تھا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے یہ بہت بڑی غلطی کی اور پاکستان کا عدیب تھا ذہین ترین عدیب اور باشعور عدیب اس کو اس طرح شکایت کا موقع دے کہ اس نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور پاکستان کو نقصان پہنچایا یہ حکومت کا جو احتساب تھا وہ اتنا شدید تھا اس زمانے میں کہ آج ہم اس کا ذکر بھی کریں تو کوئی وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے عدیبوں کے ساتھ عدیب صاحب وقت کا تعیل بھی کر دیجئے حکومت وقت کے ساتھ یہ خان لیاقت علی خام رہم کے زمانے کا یہ واقعہ ہے اور پنجاب میں ممتاز دولتانہ تھے اور نواب ممدوٹ بھی بعد میں ہوئے تو وہ دور تھا تو قیفیت یہ تھی کہ مثلا میں اپنی مثال لیتا ہوں کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں تو باہر خفیہ پولیس کا ایک آدمی جو ہے وہ بیٹھا ہے میں گھر سے باہر نکلتا ہوں کوئی سگرر خریدنے کے لیے تو وہ ساتھ ساتھ جا رہا ہے میں واپس آتا ہوں گھر میں تو وہ پھر آگے سیڑی پہ بیٹھ گیا ہے ہمارے جو خطوط ہیں ان کو سنسر کیا جا رہا ہے اور پھر خطوط میں جو کچھ لکھا ہے ان کے بارے میں استفسار کرنے کے لیے سی ای ڈی کے انسپیکٹر صاحب تشریف لا رہے ہیں کہ آپ کو یہ خط آیا ہے اور اس میں یہ لکھا گیا ہے تو پھر جب آپ نے خط پڑھ لیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں یہ لکھا گیا ہے تو پھر مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے لیکن وہ محض خوفزدہ کرنے کے لیے اور پریشان کرنے کے لیے عیضہ دینے کے لیے وہ یہ سب کچھ کرتے تھے ساتھ ہی ہم ترقی پسند مسننفین پر روزگار کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے کہیں بھی ہم کوشش کرتے تھے جا کے کہ چلیے بیس پچیس چالیس پچاس کی کوئی ڈاکری مل جائے تو پولیس کی طرف سے ان کو وارننگ بیج دی جاتی تھی کہ ایسے لوگوں کو روزگار مہیا کر کے آپ حکومت کی خفگی مول لیں گے تو یہ بہت ہی آزمائش کے دن تھے آج ہمارے بہت سے عدیب جو ہیں وہ ہم پرانے ترقی پسند مسننفین پر بہت برستے رہتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو قربانیاں اس دور کے ترقی پسند مسننفین نے دیں ہیں اس میں سے ایک قربانی میں سے بھی آج کے عدیبوں کو گزرنا پڑے تو دانت و پسینے آ جائے بلکل صحیح کاسوی صاحب آپ نے فرمایا ہے کہ حکومت ترقی پسند مسننفین کو خوف زدہ کرنے کے لیے یہ ادامات کر رہی تھی کیا وہ رائٹرز جو پروگرسیو رائٹرز تھے ان کو خوف زدہ کرنا چاہتی تھی یا کہ اس کے اندر اپنی ذات کے سلسلے میں ایک خوف موجود تھا اور وہ اپنی بقاہ کو غیر محفوظ پاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ یہ وہ شولہ ہے جو ہمیں نیست و نابود کر سکتا ہے یہ مسئلہ تو نفسیات کا ہو گیا کہ وہ ان سے ترقی پسند مسننفین کے نظریات سے خوف زدہ تھے یا خود اپنی کمزوریوں سے خوف زدہ تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں باتیں ہیں اس لیے کہ ترقی پسند مسننفین ان کی پالیسیوں پہ بہت بری طرح پرستے تھے نظموں میں بھی اور نصر میں بھی اور ویسے اس زمانے میں تو عام جلسے بھی کر لیتے تھے اور مزدوروں کے جلسے میں بھی شامل ہو جاتے تھے بیانات دیتے تھے اور ساتھ ہی حکومت کو اپنی کمزوریوں کا میرے خیال میں احساس تھا افسوس کی بات یہ ہے کہ اس احساس کے باوجود انہوں نے اس کی کوئی تلافی نہیں کی اپنے آپ کو اپنی آپ کی تسحیح کرنے کی کوشش نہیں کی لیکن میرے خیال میں یہ دونوں جو چیزیں تھیں وہ موجود تھیں خود میں نے جب ترقی پسند مسننفین کو سیاسی جماعت قرار دیا گیا تو ایک نظم لکھی تھی جو میرے ایک مجموعے میں شاید شولہ گل میں شامل ہے عدب اور سیاست تو اس میں میں نے واضح طور پر کہا تھا کہ اگر لاشوں کے قتلوں کی سیاست اگر لاشوں کے قتلوں کی تجارتی سیاست ہے اور اگر دستور آدم مفغنی جزوے ریاست ہے تو پھر ہم باز آئے ایسی سیاست سے اور ایسی سیاست کو تسلیم کرنے سے بہت شکریہ کارسوی صاحب کہتے ہیں کہ صحافتی بصروفیات فنکار کی تخلیقی سرگرمیوں میں حائل ہوتی ہیں مگر آپ کی افثانہ نگاری کا بہترین دور وہ ہے جب آپ امروز کی عدارت کی ذمہ داریاں سبھالے ہوئے تھے اس استثنائی حقیقت کی وجود کیا ہے آپ ان لوگوں کے خیال سے کہاں تک متفق ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صحافت کے خالزار میں داخل نہ ہوتے تو عدب کے چمنستان کی آبیاری زیادہ بھرپور انداز میں کرتے ہیں عرض یہ ہے عارف صاحب کہ مجھے تو دونوں باتیں صحیح معلوم ہو رہی ہیں اس لیے کہ اگر میں صحافت میں نہ جاتا اور پورا وقت افثانہ نگاری اور شاعری بے صرف کرتا تو ظاہر ہے زیادہ افثانے لکھتا زیادہ شعر کہتا اور مجھے متعلقہ بھی وقت ملتا اور نئے تجربات کا بھی وقت ملتا تو اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیار میں بھی بیتری پیدا ہوتی تو بہت سا وقت میرا صحافت کھا جاتی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی صحافت میں جا کے میں نے اپنی نظریات میں وسط اور فرخی کا احساس ہوگا مجھے اور میں جو معلوم ہوا کہ پوری دنیا بین الاقوامی مسائل جو ہیں وہ میرے سامنے ہیں ایک ایک مسئلہ جو ہے اس کی جو ہیں جڑے جو یعنی چاہے سامراج کی ذینیت میں ہیں یا نوعبادیتی ذینیت میں ہیں وہ ساری ایک صحافی کے سامنے ہوتی ہیں تو مجھے مسائل کو زیادہ بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملی اور میں سمجھتا ہوں کہ صحافت نے میرے شعور میں اضافہ ہی کیا اب یہ بات کہ اگر میں صحافت کی طرف متوجہ نہ ہوتا صرف عدب اور شیر اور فند کی طرف متوجہ رہتا تو ممکن ہے کہ زیادہ بہتر تخلیقات پیش کر سکتا تو چونکہ میں اس مرحلے سے گزر کر آ رہا ہوں اور جو کچھ میں آج کل کہہ رہا ہوں اس سے مطمئن ہوں اس لیے میں یہ کہوں گا کہ میں نے کوشش یہ کی اور شعوری کوشش کی کہ اگرچہ میرے پاس وقت کم ہے لیکن میرے میاروں میں کمی نہ آنے پائے میں نے ایک بار ایک غزل میں ایک شعر بھی کہا تھا اسی موضوع پر کہ نام اس طرح جو مٹتا ہے تو مٹ جائے ندیم کسی قیمت پہ نہ کم ہو میرے فن کا میار بہت اچھا آپ نے فن کا لحاظ تو ہمیشہ رکھا ہے اور میرے خیال ہے کہ اس حصہ میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے کہ شاید آپ زیادہ افسانیں اور زیادہ نصمیں اور غزلیں کہہ سکتی اگر آپ کی صافتی مصفیات نہ ہو لیکن ان میں جو گہرائی اور گیرائی آگئی ہے وہ تو نہ آسکتی وہ نہ آسکتی اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو کہا ہے کہ آلہ فنی میار شاید قائم ہو سکتا تو آلہ فنی میار جو ہے اگر اس میں کچھ مغس کا بھی دخل ہے اور اس میں سماجی بصیرت کا بھی کوئی ہاتھ ہے تو وہ تو شاید پیدا نہ بات ہوتی اور آپ کو زندگی سے براہ راست جو پنجاز مائی کرنے کا موقع ملا اس نے اپنے آپ کے فن کو گہرائی اتا کی گرائی اتا کی اور شاید آپ کے فن کی اثر پذیری کا یہ ایک راست ہو یہ درستہ فرما رہے ہیں اس لیے کہ صحافت میں آکے میں نے سیاست کو اپنی ملکی سیاست کو بہت قریب سے دیکھا اور مجھے بہت شدید مایوسی ہوئی کہ اگر ہمارے ہاں سیاست کی یہی میار ہے جو رائج ہیں اور جن کا احترام کیا جاتا ہے اتنا شدید اور جن کے خلاف ذرا سی صدائے احتجاج بلند کرنے کی پاداش میں لوگوں کو اندھتون سیفٹی ایکٹ اور سیگورٹی ایکٹ کی تحت جیلوں میں بند کر دیے جاتا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے تو پھر آپ نے امروز کی ادارت سے استیفہ کیوں دیا تھا جہاں امروز کی ادارت سے استیفہ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا بہت عام باقی ہے امروز کی ادارت کے دوران ہی سن اٹھاون میں اکتوبر سن اٹھاون میں مجھے سیفٹی ایکٹ کی تحت گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا گیا عجیب خان مرہوم نے اس وقت اقتدار سنبھالا تھا اقتدار سنبھالنے کے کوئی ایک ہفتہ بعد مجھے گرفتار کر لیا گیا اور جیل میں سی کلاس میں رکھا گیا سی کلاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرش پہ سونا اور عام قیدیوں کسی خوراک جو ہے وہ دی جاتی ہے بہرحال کوئی تین مہینے یا اتنے کوئی سو دن کا قریب میں نظر بند رہ کر جب رہا ہو کر آیا تو پھر امروز کی ادارت سنبھالی اور ادارت سنبھالنے کے کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ بعدی ایک دن مجھے امروز کے ایک کارکن نے آ کر گھر میں اتلاع دی کہ پولیس نے گیرہ ڈال رکھا ہے پیپرز لیمیٹڈ کا اور قبضہ ہو چکا ہے حکومت کا تمام اخبار تو مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ٹیک آور ہو رہا ہے تمام اخبارات حکومت سنبھال رہی ہے میں یہ سمجھا تھا کہ جس طرح تلاشیاں ہوتی رہتی تھیں ہمارے گھروں کی تو ہمارے دفتروں کی بھی تلاشی ہو رہی ہوگی تو میں فوراں وہاں پہنچا وہاں جا کے معلوم ہوا کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ امروز اور پاکستان ٹائمز اور لیلو نہار یہ دین تھے اس ادارے کے پرچے ان پر حکومت کا قبضہ ہوگا تو فوری طور پر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھے اس سے الگ ہو جانا چاہیے لیکن ساتھی مجھے یہ معلوم ہوا کہ Essential Services Act لگو ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کارکن اس ادارے کے کارکن کام کرنے سے انکار کرے گا یا دفتر میں نہیں آئے گا تو اسے گرفتر کر لیا جائے گا تو اس کے باوجود میں نے استفعہ لکھا اور ان چار جو مقرر ہوئے تھے حکومت کی طرف سے سرفراز صاحب ان کے حوالے کرتے ہیں مجھے سمجھانے کے لیے سی آئی ڈی کے بہت سے حکام تشریف لائے دفتر میں بہت اچھا اور ان نے کہا کہ دیکھئے سبت حسن جو لیلو نہار کے ایڈیٹر تھے ان کو اس لیے الگ کر دیا گیا کہ وہ کمنسٹ پارٹی کے لیڈر ہیں اور ممبر ہیں مزر علی خان جو پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے وہ تشریف انہیں لائے اور ان نے استفعہ دے دیا یہ ایسنشل سرویسز ایکٹ لگنے سے پہلے آپ کی امروز میں بحثیت ایڈیٹر موجود کی پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس لیے کہ آپ لبرل آدمی ہیں آزاد خیال ہیں اور کمنسٹ پارٹی کے ممبر نہیں جو میں نہیں تھا جی ٹھیک تو میں نے یہ ارز کیا کہ میرے دو ایڈیٹر ساتھیوں کو برطرف کر کے اور الگ کر کے آپ مجھے یہ دعوت دے رہے ہیں کہ میں امروز میں موجود ہوں تو ارز یہ ہے کہ اس کا مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھ میں ضرور کوئی نہ کوئی ایسا نقص ہے جو آپ کو پسند آئے تو میں یہ تاثر بالکل نہیں دینا جاتا لوگوں کو کہ میں یہاں اس لیے موجود ہوں کہ حکومت میرے کسی خامی کی وجہ سے مجھ سے خوش ہے میں نے کہا میں نے تو استفعہ دے دیا انہوں نے فرمایا کہ یہ تو اس کا نتیجہ بہت برا نکلے گا میں نے کہا کوئی سب سوچ سمجھ کہ میں نے استفعہ دیا تو سرفراز صاحب نے یہ بات کی قدرت اللہ شہاب صاحب سے جو اس زمانے میں شاید سیکٹری تھے سیکٹری تھے ان کو اطلاع دی کہ یہ ندیم نہیں مان رہا ہے آپ فون پر بات کیجئے ان سے تو انہوں نے کہا کہ میں خدرت آ رہا ہوں لاہور تو وہ لاہور میں تشریف لائے اور مجھے ایک بہت ہی ویران جگہ میں لے گئے جہاں ذرا اتمنان سے باتیں ہو سکتی ہیں یعنی مظہر نور جہاں ہم گئے ہمارے ساتھ میرے خیال میں اشواق احمد بھی تھے جو ان کے دوست ہیں شہاب صاحب کے تو شہاب صاحب نے بہت محبت سے مجھ سے باتیں کی ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں بھی عدیب ہوں قلمکار ہوں تم بھی عدیب ہو ہم دونوں کے نکتہ نظر میں اتنا فرق کیوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہی رہو اپنی جو پالسی تمہاری ہے امروز کی اس پہ کار بند رہو اور سی اے ڈی کہ کوئی آدمی تمہارے پاس نہیں آئے گا یہ کہنے کے لیے کہ یہ ادار یہ لکھو اور یہ ادار یہ نہ لکھو تو پھر تم یہاں کیوں نہیں رہ رہ چاہتا تو میں نے کہا جی اس لیے میں نہیں رہنے چاہتا کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امروز کی پالسی پہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے تو پھر اس کے ٹیک آور کا کیا مطلب تھا آپ کو یقیناً اس سے کوئی اختلاف ہے اس لیے آپ نے یہ قبضہ کیا اور اگر اس اختلاف کی تعیید میں مجھے ایڈیٹوریل لکھنا پڑ گیا تو میں تو وہ پرتاشت نہیں کر سکتا تو اسی روز ایک اداریہ امروز میں شایع ہوا تھا امروز میں پاکستان ٹائمز میں ایک سا اداریہ تھا یوں سمجھئے کہ پاکستان ٹائمز کے اداریہ کا ترجمہ وہ میرا لکھا ہوا نہیں تھا وہ یا دشاہب صاحب کا تھا یا انفرمیشن کے کسی اور صاحب کا وہ لکھا ہوا آیا اور مجھ سے بے شمار لوگوں نے پوچھا کہ اچھا آپ اس قسم کے اداریہ لکھنے لگے آپ تو میں نے کہا یہ میں تو نہیں برداشت کر سکتا اس لیے کہ وہ میرا لکھا ہوا نہیں تھا لیکن میں ایڈیٹر ہوں اس لیے اداریہ تو میرے نام ہی منصوب ہوگا تو مجھے آپ اجازت دیجئے تو آخر میں نے انہیں قائل کر لیا انہوں نے کہا کہ میں قائل ہوں اس لیے کہ عدیب جو آزاد ہوتا ہے اور عدیب جو سرکاری ملازمت میں ہوتا ہے دونوں کے نکتے نظر میں فرق موجود ہے اور آپ جا سکتے ہیں اور آپ کو گرفتار بھی نہیں کیا جائے گا